اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گرزن ایڈوکیشن سسٹم کی طرف سے تمام طلبہ کو خوش آمدید سال اول کی طلبہ کے لیے آج ہم جس سبق کی تدریس کا آغاز کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بالکل نیا سبق ہے یعنی اس سے پہلے آپ اسے مطارف نہیں ہیں تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں روداد نویسی کا طریقہ روداد کیا ہوتی ہے اصل میں ہماری زندگی میں بیشمار مشاہدات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان مشاہدات کو ریڈن فارم میں لانے کا طریقہ سیکھنا ہے ہم بچپن میں جب سکول میں داخل ہوتے ہیں تو سال کے بعد سلانہ تقریب تقسیم انعامات ہوتی ہے اس میں بقیدہ پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کو ریڈن فارم میں لکھنے کا نام روداد نویسی لیکن اس چیز کو جاننے کے لیے ہم بقاعدہ طور پر جاننے کی کوشش کہتے ہیں کہ روداد سے کیا مراد ہے روداد فارسی زبان کا لفظ ہے کس زبان کا لفظ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد سرگجشت یا احوال بیان کرنا کی یعنی کہ مقصر تقریب قصہ سے شروع ہوئی اس کے دوران میں کیا کیا کچھ ہوا کس کس نے پارٹسپیٹ کیا وہ سارا بیان ریڈن صورت میں سامنے لانا روداد کہلاتا ہے عام تببر روداد کی دو اقسام پہلی ہے روایتی روداد اور دوسری ہے غیر روایتی روداد اب ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی روداد سے کیا مراد ہے روایتی روداد ہمارے تلیمی اداروں میں مختلف مواقع پر مختلف قسم کی تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے جیسے یوم قائد کے موقع پر پروگرام کے انعقاد کرنا یوم ازادی کے موقع پر پروگرام کے انعقاد کرنا یوم پاکستان کے موقع پر تقریب کا مقابلہ کروانا سلانہ تقسیم انعابات کے موقع پر ایک پروگرام تقریب کا احتمام کرنا خیلوں کے سلانہ تقریبات وغیرہ یہ ساری ایک تلیمی اداری کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں یہ روایتی رودادیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ تلیمی اداری کے ساتھ مربوض ہوتی ہیں ہمیں بارہار زندگی میں ان تقریب میں شرک کرنے کا موقع ملتا ہے اب ہوتا کے ہے کہ روایتی روداد کے چند سٹیپس ہوتی ہیں ہم نے ان سٹیپس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے روایتی روداد لکھتے وقت درد زیل نکات کے مطابق ذہن میں ہمیشہ یہ اصول رکھیں سب سے پھلے آپ نے پروگرام کے اعلان کا اعلان کرنا ہوتا ہے پھر انتظامی ٹیم جو پروگرام کو انعقاض کرنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جس جگہ پر پروگرام منقد ہو رہا ہوتا ہے جس حال میں پروگرام منقد ہو رہا ہوتا ہے اس کی سجاوٹ کی بارے میں مقصر انداز میں تحریر کرنا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات مقررہ وقت پر طولبہ اور اساتذہ کی آمد کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارے اندر وقت کی پوندی کا ایک انصر پیدا ہوتا ہے سٹیج سیکٹری جو کہ کسی بھی محفل کو محفل کی جان ہوتا ہے اس کے فرائز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے پھر پروگرام کا بقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی طلاب سے کرنا ہوتا ہے اور قرآن مجید کی طلاب کے بعد ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی یقین ہوتا ہے ساتھ ہی قومی ملی نغمہ بھی بچے ٹیبلوک صورت میں پیش کر سکتے ہیں یا کسی اور صورت میں پیش کر سکتے ہیں اس ملی طرحانے کا تذکرہ بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مہمان ایک سوسی کسی بھی محفل کی تقریب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اس کی آمد پر کھڑے ہو کر اس اقبال کرنے کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے پھر مہمان ایک سوسی کی پرنسپل صاحب طلبہ کی تقریب ہوتی ہیں اس معاملہ میں طلبہ کی مختلف مواقع پر مختلف موضوعات پر تقریب کرنے ہوتی ہیں اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پرنسپل صاحب جو کہ ادارہ کی شان ہوتے ہیں ان کو دعوت دینا مخصوص ہوتی ہیں وہ آتے ہیں اپنے ادارہ کی کارگردگی میں بتاتے ہیں اور طلبہ کی حوصلہ صاحبی کرتے ہیں اور لاسٹ پہ مہمان احسوسی کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو کیسا فیل کیا یا کیسے محسوس کیا ان سب باتوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہم نے ایک رودات کے اندر ڈسکس کرنی ہوتی ہیں اور پھر جن طلبہ نے اس تقریب کے اندر پارٹسپیٹ کیا ہوتا ہے وہ پارٹسپیشن چاہے تلاوت کی سلسل میں ہو چاہے ناتر رسول مقبول سلسل کے سلسلہ میں ہو چاہے ملی نگمہ کے سلسلہ میں ہو چاہے ٹیبلو کی صورت میں ہو چاہے ڈرامے کی صورت میں ہو ان تمام طلبہ کو باری باری بلوا کر انعام سے نوازا جاتا ہے اور آخر میں تقریب کی ضرورت کے تحت بچوں کو مشروب یا تمام کا احتمام کیا گیا ہوتا ہے ہر بچے کی ٹیبل پر کھانا پہنچانے کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے اور اس آثزہ اور مہمانان یا گرامی کے لیے الگ سے قیامت عام کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے اور آخر پر بڑے ہی ڈسیبلنگ کے ساتھ طلبہ کی رخصتی کو بیان کرنا ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ وہ یوزل روایتی رودہ دیں کون کون سے ٹاپک بھی آسکتے ہیں یومِ قائد ہم دو طرح سے منا سکتے ہیں قائد یعظم کہ یومِ پدائش پچیس دسمبر کو ہم یومِ قائد منا سکتے ہیں قائد آزم کہ یومِ رہلت پر ہم یومِ قائد منا سکتے ہیں یومِ آزادی کو بھی ہم دو انداز میں سیلبریٹ کر سکتے ہیں تئیس مارچ کو بھی ہم سیلبریٹ کر سکتے ہیں چودہ آغس کو بھی سیلبریٹ کر سکتے ہیں یومِ پاکستان اسی طرح سرانہ تقسیم انعامات یہ ہر سکول میں ہر کالج میں ہر بڑے آدارے میں ہر سال کے اہل پر ایک پروفکار تقریب احتمام کیا جاتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے جو دیکھا ہوتا ہے آنکھوں دیکھا ہار وہ ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے اور آخر پر کھیلوں کی سلانہ تقریبات کی رداد ہر کالج میں ہر سکول میں موسمِ بھار کے آغاز میں ایک کھیلوں کا پرکیاد احتمام کیا جاتا ہے جس میں مختلف کھیلوں کشفین طلبہ اپنے اپنے ٹیمیں بنا کر حصہ لیتی ہیں اور پھر ان کا مقصر سا ٹورنمیٹ کرویا جاتا ہے اور پھر جیتنے والی ٹیموں کو لاز پر انعامات دیے جاتے ہیں یہ ساری کے سارے جو تذکری ہیں وہ ایک ہی طرح کی روایتی رودان میں آ جاتی ہیں جو ان بتائے گئے سٹیپس کے مطابق آپ نے چلنے ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے غیر روایتی رودان لفظ غیر روایتی ہی بتا رہا ہے کہ روایت سے ہٹ کر ہونے والی تقریب ہماری زندگی میں بیشمار مواقع بیشمار واقعات ایسے پیش آتی ہیں جو روایت سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور ہر واقع کی کنڈیشن دوسری واقع کی کنڈیشن سے مختلف ہوتی ہے ہر شخص کے ساتھ پیشنوالا واقعات دوسرے شخص کو پیشنوالا واقع سے مختلف ہوتا ہے ہر شخص کی زندگی میں ہر واقع کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور ہر شخص نے اپنی اس واقع کو اپنی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے اپنی انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کا کوئی بقاعدہ فارمیٹ نہیں ہے اس کو آپ نے جیسے دیکھا جیسے محسوس کیا آپ نے اسی انداز میں اس کو صفحہ کرتاس پر بخیر نہ ہوتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں مختلف واقعات جو ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں غیر روایتی اروداد میں درز زیر ارودادیں شامل ہوتی ہیں ایک میں اس کا آنکھو دیکھا ہا ایک شادی کی تقریب کی اروداد ایک میلے کا آنکھو دیکھا حال ایک حادثے کا احوال بھائی کی منگنی کی اروداد اب یہ چاروں ٹاپک یہ پانچوں ٹاپک جو دیئے گئے ہیں ہر ایک نے اپنی انداز سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اپنی انداز سے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے تو رہیادہ روایتی روداد لکھنے کے لیے ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں قوانین ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں پروگرام کا آغاز بھی آئے گی نہ تیر رسول پقبول کے بعد ملی نغمہ بھی آئے گا ملی نغمہ کے بعد مہمان خصوصی کی آمد بھی ہوگی مہمان خصوصی آمد کے بعد تقاریر کا سلسلہ بھی ہوگا پرنسل صاحب کا خطاب بھی ہوگا مہمان خصوصی صاحب کا بھی خطاب ہوگا یہ سارے معاملات ہر روداد میں آجائیں گے لیکن غیر روایتی روداد اس سے بالکل قطعی طور پر ہٹ کر ہوگی اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے نہایت ہی خوبصورت اور مدلل انداز میں دونوں چیزوں کو سمجھ نہیں اب ان چیزوں کی تفہیم آپ کے سمجھ ہوگی ہے کہ روداد کیا ہوتی ہے کتنی قسم کی ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ روداد دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ہم روایتی روداد کہتے ہیں دوسری کو غیر روایتی روداد کہتے ہیں روایتی روداد نے عمومی طور پر ہمارے سکول اور کالج میں ہونے تقاریب پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں سار ایک ہی انداز میں کیا جانا ہوتا ہے اور غیر روایتی انداز میں ہر آنکھ جو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو اس نے اپنی انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے محسوس کر رہا ہوتا ہے اور لکھ ساری باتیں اس لیکچر کے مطلب ہو گئی اب آپ نے اس سلسلہ میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو ہرپی بک شما سر میں اردو ہے اس پہ ایک روزاد یوم اقبال کے نام سے دی گئی ہے آپ نے اس روزاد کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا وہ روایتی روزاد کے ان تمام قواعد پر پورا اتر رہی ہے جو آپ کو بتائے گئے ہیں اسی طرح آپ ہفتہ میں ایک روزاد کو ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں لکھنے کی تربیت ہو اور کیونکہ یہ ساری چیزیں سیلف رائٹنگ میں آتی اور سیلف رائٹنگ تب آتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ لکھنے سے التماس یہ ہے کہ آپ لوگوں میں ہی بڑے اچھے اچھے شاعر چھپے ہوئے ہیں اچھے اچھے رائٹر چھپے ہوئے ہیں اچھے اچھے ڈراما نغار چھپے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ہی ڈراما نویس بننا ہے لیکن اس کا آغاز سب سے پہلے متعلق ہوگا آپ جس قدر گہرائی سے جس قدر غور خوص سے جس قدر فکر مندی سے کسی چیز کا متعلق کریں گے یقینی طور پر آپ کی فکر کے اندر ندرت بھی اسی انداز میں آئے گی آپ کی سوچ کے اندر نخار بھی اسی انداز میں آئے گا اور آپ کچھ ہی عرصہ میں سیلف فرائٹنگ کرنے والے بن جائیں گے پھر آپ کو کسی چیز کو یاد کرنے کی ضرور نہیں رہے گی آپ جسٹ ریڈ آؤٹ کریں گے اور ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ لفظوں میں لکھنے کی صرحیت سے مالا مال ہوں گے اور آپ کسی بھی احساس کو اپنے لفظوں میں لکھ سکیں گے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور انشاءاللہ حال عزیز نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی ہم آپ کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جس طرح سی بھی ہو سکے آپ کی تلیمی رہنمائی کی جائے کیونکہ حالات جس کر جا رہے ہیں پوری دنیا لوگڈون کا اشکار ہے سکول کب کھلنے کالج کب کھلنے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ہم نے آپ کے سطر رکھا ہوا ہے رابطہ رکھا ہوا ہے پیوسطہ ریش جرسی امید بہار رکھ کے تاعت ہم نے آپ کے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہوا ہے ہم آپ کو ویڈیو لینک کے ذریعے ویڈیو لیکچز کے ذریعے آپ کی رہنم ہی کر رہے ہیں اور آپ سے صرف عرض اتنی ہے کہ آپ نے بھی ہماری لیکچز کو ڈاللوڈ کر گھور سے دیکھنا ہے گھور سے سننا ہے گھور سے سنوی بات ذہن میں اتر جاتی ہے اور جب کوئی بات آپ کے ذہن نہیں تین بار 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 دیکھیں جب آپ بار بار دیکھیں گے بار بار پڑھیں گے تو یقینی طور پر آپ ایک روز اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کام یبی دے دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کام یبی اور کام برانی دے اور انشاءاللہ نیسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اسلام علیکم